ایک انتقامی سیاست کے نتیجے میں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے بدقسمت ہی ہے کہ جب ان کے والد کا انتقال ہوا تھا تو تب وہ جنرل مشرف کے انتقام کا نشانہ بنے ہوئے تھے اور آج وہ اس نئے انتقام کی سیاست کا سامنا کر رہے ہیں جب ان کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا ہے اور یہ افسوسناک ہمارے ملکی سیاست کی حقیقتیں ہیں کہ جہاں پر جو انسانی اقدار ہیں انہیں بھی ملوز خاطر نہیں رکھا جاتا اور اس حد تک پولرائزیشن کی جاتی ہے اس حد تک انتقامی کاروائیاں کی جاتی ہیں کہ ملکی سیاسی جو حقیقتیں ہیں وہ پرسنل ٹریجڈیز میں تبدیل ہو جاتی ہیں آپ کے اوپر ایک کیس چل رہا ہے اس کے حوالے سے ایک کنفیزن چل رہی ہے کہ مالی بے دفنی کی نہیں ہے نہیں میرے اوپر جو کیس چل رہا ہے وہ کسی مالی بے ذابد کی کا نہیں وہ اختیارات کے بقول حکومت کے غلط استعمال کا ہے کہ میں نے نارو وال جیسے پسماندہ علاقے میں قومی نویت کا منصوبہ بنانے کے لیے کیوں منظوری میں کردار ادا کیا میں سمجھتا ہوں کہ نارو وال بھی پاکستان کا حصہ ہے یہ ہندوستان یا اسرائیل کا حصہ نہیں ہے اور ملک میں کھیلوں کے انفرسٹرکچر کے ایسے بیس اور منصوبوں کی ضرورت ہے تو یہ ایک لطیفہ ہے کہ کھیلوں کا جدید انفرسٹرکچر بنانا اس ملک میں جرم ہے اگر آپ شراب کے پرمٹ دیں تو وہ کوئی جرم نہیں ہے آخر میں آپ حکومت کے وقت کو کیا پیغام دینا چاہیے میں حکومت کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ لوگوں کی جانیں خطرے میں نہ ڈالیں چپ کر کے گھر چلے جائیں ملک میں صاف شفاف انتخابات کی راہ ہم بار کریں یہ معیشت اور یہ ملک چلانا اس کے بس کی بات نہیں ہے یہ شخص جو ایک صرف زد انا اور نفرت اور بہتان کے اوپر سیاست کر سکتا ہے آپ دیکھئے ابھی بھی صبح سے شام تک اسے فکر نہیں ہے کہ لوگوں کو کن مشکلات کا سامنا ہے مہنگائی کتنی ہو گئی ہے بے روزگاری کتنی ہو گئی ہے کشمیر کا کیا بنا ہے وہ صبح سے شام تک یہی سوچتا ہے کہ میں مسلم لیگ نون کے خلاف جھوٹے مقدمے کیسے بنا سکتا ہوں میں کتنے لوگوں کو جیل میں ڈال سکتا ہوں تو ایسا شخص کے جو منفی سیاست کی پیداوار ہو وہ ملک میں تعمیر و ترقی نہیں کر سکتا اور جتنا نقصان ڈھائی سالوں میں ہو گیا ہے اسے پورا کرنے کے لیے کئی ہزار عرب درکار ہوں گے اور عمران خان کی حکومت آنے والے حکمرانوں کے لیے ایک پل سرات ثابت ہوگی کہ انہیں بہت محنت کرنی پڑے گی اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے جو ڈھائی سالوں میں عمران نیازی کے ہاتھوں ہو چکا ہے اس لیے جتنی جلدی یہ اپنی ہار مان لے جتنی جلدی یہ اپنی ناکامی کا اطراف کر لے اتنا ہی ملک کے لیے بہتر ہے ملک کے لیے بہتر ہے ملک کے لیے بہتر ہے